ہماری باجی کو نہیں پتا شاید پولٹکس کس طریقے سے ورکاٹ کرتا ہے ڈیموکریسی پروسیس کیا ہے تو انہوں نے خیل جوش میں کہہ دیا کہ آپ موڈی کو ہٹا دو برسات کے موسم میں کئی منڈک باہر آکے ٹر ٹر کر رہے ہیں یہ منڈک زہر اگلتے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں ان کے پاس دن بر مجلس کی مالا جپنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ نوکیا جیسی شکل والے لوگ اکثر آئی فون جیسی اولڈ سیٹی کو چائنہ موبائل بتاتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو انپڑ بتانے والے یہ لوگ اپنے تعلیمی میار کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ اصل میں کتنے جائل ہیں موڈی کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی ہماری ایک بہن کو اس جائل نے بتایا کہ آپ کچھ نہیں جانتی پرانے شہر کی خواتین کے جوتی کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں آئیے ان لوگوں کا دھکلاپن باہر نکالتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پرانے شہر کے مسلم بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے سچا یہ ہے کہ ہیدراباد اور دلنگانہ کے مسلم بچوں کا لیٹرسی ریٹ دیگر مذاہب سے زیادہ ہے اور یہ سدھیر کمیشن کی ریپورٹ کا کہنا ہے اور کئی بچے ایسے ہیں جن کے سر پر ذمہ داری کا بوجھ جب لگ جاتا ہے تو وہ تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی لئے ٹیمریس کا وجود عمل میں آیا تھا دلنگانہ مائنورٹی ریسیڈنشل ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن سوسائٹی میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بھی دیا جاتا ہے جہاں رہنے کی کھانے کی کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوتی تعلیمی اداروں پر سوال اٹھانے والے اصل میں اس لئے بھی ناراض ہیں کیونکہ یہ خود جاہل رہ گئے اور سچ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے تب یہ اندھے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے شہر میں میٹرو نہیں آئی یہاں پہ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے پرانے شہر کو ہائی ٹیک سٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر کئی معصوم لوگوں کے گھروں کے ملبے پر اور حیدر آباد کی ثقافت کا گلہ گھوٹ کر یہ لوگ اصل میں چاہتے یہی ہیں کہ یہاں پر کلچر کا گلہ گھوٹ کر پب پر بار بنا دیا جائے جہاں یہ خود بھی شراب کے نشے میں دھد ناچنے کی خواہش رکھتے ہوں گے ان لوگوں کی مثال تھوک کر چاٹنے والے لوگوں کیسی ہے کیونکہ یہ موڈی ویروڈی اپنے آپ کو بتاتے ہیں مگر اسی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں جس کے سر موڈی کی جیت کا سہرا جاتا ہے یہ قوم کے دلال بنے بیٹھے ہیں اور چند سکھوں کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹ کا گجرہ پہنے مجرہ کرتے ہیں مگر عوام کو بیوقف سمجھنے والے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہیدر آباد کی عوام ان کی سوچ سے زیادہ مضبوط حاصلے اور سمجھ رکھتی ہے سنی شیعہ کے نام پر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والے یہ لوگ اپنا ضمیر سستے داموں پر بیٹھ چکے ہیں مجلس کا کام بولتا ہے تو یہ لوگ بہرے ہو جاتے ہیں پیرسٹر اسود الدینوے سی جب بھگوہ سازشوں کے خلاف بولتے ہوئے پارلیمنٹ میں دکھائی دیتے ہیں تب یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں جب مجلس ہاتھ میں چمچہ لیے عوام کو کھانا پرستی ہے تو یہ لوگ اسے خنجر بتاتے ہیں یہ محض مجلس کے نام پر بھوکنے والے وہ کتے ہیں جن کے گلے میں انہی بھگوہ سازشوں کا پٹہ پڑا ہے مجلس عوام کی محبتوں کے شانوں پر ہے جسے ایسے لوگ گرانے کے محض خواب دیکھ سکتے ہیں ترقی کا یہ کاروان محبتوں کی یہ تجارت مجلس ہمیشہ جاری رکھے گی